بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے نام محمد عساق ہے آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے روڈن انکلیو کی فائل بلوکنگ پولیسی کو اور بیلٹنگ پولیسی کو اور اس کے علاوہ جو ڈسکاؤنٹ آفرز سال رہی تھی اس پہ بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے تو ویڈیو آخری دیکھئے گا تاکہ آپ کو آنے والی جتنی ویڈیو سے وہ بروقت مل سکے ناظرین آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں روڈن انکلیو کو جانتے ہوں گی اور روڈن انکلیو کے بارے میں ان کو بتا ہوگا کہ کہاں پہ لوکیٹ کر رہا ہے لیکن کچھ لوگ اس طرح ہیں جن کو ابھی بھی نہیں بتا کہ روڈن انکلیو سوسائیٹی کہاں پہ اگزیسٹ کر رہی ہے اور یہ کس کا پروجیکٹ ہے تو آپ کو بتاتا چلو روڈن انکلیو مین اڈیالا روڈ کے اوپر پروجیکٹ ہے اور الحمدللہ یہ تقریباً بیس ہزار کنال کو بریسٹا ہے اس میں ایک بلوک جو کہ اگزیکٹ نمبر کا کہ آپ جو پیمنٹ ہے ڈیوز ہے وہ کلیر کرے ورنہ آپ کا پلوٹ کینسل ہو جائے گا وہ پھر انہوں نے مارچ جو ہے اس کی لاز ڈیٹی تھی اور اب جو ہے آخری اور فائنل رانسمنٹ انہیں کی ہے وہ اکتیس مائے کا ٹائم دیا انہوں نے اکتیس مائے اس کی لاز ڈیٹ ہوگی اور اگر آپ اکتیس مائے کے بعد لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی فائل جو ہے وہ بلوک ہو سکتی ہے اس کو کیسے آپ جو ہے اوپن کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکتیس مائ سے پہلے پہلے اگر تو آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہے ڈیوز کمپلیٹ ہیں جتنے بھی ڈیوز آ رہے ہیں اس کے اوپر ایک دو چار پانچ جتنی بھی انسٹالمنٹ ہیں وہ کمپلیٹ ہے تو آپ کے اوپر کوئی جو ہے رسکشن نہیں لگنے والی آپ کا پلوٹ کینسل نہیں ہونے والا لیکن اگر ایک بندے کے چھے انسٹالمنٹ ڈیوز ہے یا کوئی بھی مطلب ڈیو اماؤنٹ ہے وہ پینے کی تو اس کا جو پلوٹ ہے وہ آگے کینسل ہو جائے گا اور بلوک ہونے کے بعد وہ تین کیٹیگری کو پر مشتمل ہو جائے گا نمبر ایک یہ کہ اگر آپ کا پلوٹ بلوک ہو گیا تو اس کو آپ جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پیمنٹ کر کے ان بلوک کر سکتے ہیں نمبر دو یہ کہ آپ کو سرچارج پر کرنا پڑے گا نمبر تین یہ کہ آپ کا جو اول ریٹ والا پلوٹ ہے وہ نئے ریٹ میں کنورٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ آپ کا جو سات مرلے کا پلوٹ ہے جو اول ریٹ کے پر تھا وہ انیس لاک اسی ہزار روپے میں تھا اور اس کے اگر کنورجن کی بات کروں جو نئے ریٹ میں کنورٹ ہوگا جو کمپنی آپ کو کنورٹ کر کے دے گی جو آپ جب آپ کا پیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ ہوگا جی بائیس لاک پچاس آر پی میں آپ کا اٹومیٹکلی اوڈ ریٹ والا پلوٹ نئے ریٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کے مطابق انسولمنٹ پی کرنی ہوگی اسی طرح جن لوگ کے بعد دس مرلہ کے پلوٹ تھے پرانے ریٹ والے چھبیس لاک سات آتار والے تو وہ کنورٹ ہوں گے ٹوانٹی نائن لیک مطلب انتیس لاک رو ہے وہ فورٹی تری لاک روپیز والی ہے تو وہ آپ کا انچاس لاک روپے میں جو ہے کنورٹ ہو جائے گا جو کی بہت بوری خبر ہے اور اس میں آپ ایک بہت بڑا نقصان آگے سہ سکتے ہیں اور چودہ مرلہ کی جو ڈیل لانچ بھی تھی وہ تھرٹی فائف لاک روپیز میں آپ کی کنورٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کی یہ والی امانٹ کمپلیٹ نہیں ہے یا آپ کی چھے انسولمنٹ ڈیو ہوں گی تب اچھے ناظرین اس میں میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتاؤں کہ جو بیلٹنگ آ رہی ہے یہ خاص ط پر بیلٹنگ کے لیے پیمنٹ اکٹی کی جاری ہیں کمپنی کے جانب سے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ بیلٹنگ میں سکسٹی فائف پرسنٹ پیمنٹ کمپلیٹ ہوگی تو آپ بیلٹنگ میں آ سکتے ہیں 65 فیصد کمپلیٹ کریں آپ پیمنٹ اور بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ بہت جلد ان کی بیلٹنگ کے انناؤنسمنٹ ہونے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں گا کہ اگر آپ بیلٹنگ کے لیے سکسٹی فائف پرسنٹ پیمنٹ کمپ کچھ ٹائم پہلے روڑے انگکلیو نے اپنے واؤچر فارمز نکالی سے ڈسکاؤنٹ واؤچر جو تھے وہ ابھی بھی اکتیس میں تک اویلیبل ہے اکتیس میں تک آپ اپنی انسٹالمنٹ کے لیے سکر سکتے ہیں ہم سے بیلٹنگ کے لیے کانٹیک نمبر پر رافتہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے مکمل ڈیٹیل ہماری ٹیم بیجے گی اور اس میں جو ہے آپ پھر بتا دیجئے گا کہ آپ کتنی انسٹالمنٹ رے کرتے ہیں ہم آپ کو ایک آف دیں گے کہ یار اتنی انسٹالمنٹ کے لیے آپ کا اتنا ایڈیسٹ ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خوش خبری بھی ہے کہ آپ کو جو ہے کمپنی نے مزید بیس دن اور دے دی ہے مطلب ابھی تو تقریباً کم ٹائم رہے گے تقریباً فان سے چھے دن ہے لیکن اکتیس تاریخ سے پہلے پہلے آپ اپنے ڈیو اماؤنٹ کے لیے اوپر یا ڈیو ہے بھی نہیں جس طرح بھی آپ ایڈوانس کے زمان کرانا چاہتے ہیں یا آپ نے نہیں کرائی لیکن آپ اگر اس کو جمع کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ مل سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ سکسٹی فائیو پرسنٹ پیمنٹ کمپلیٹ کریں انشاءاللہ آنے والے وقت میں بیلٹنگ میں شامل ہو جائے تو رودن انکلیو اس ٹائم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ پلان میں نے آپ کو پیچھے بتا دیئے کہ آپ لوگوں نے آلرڈی اوڈ ریڈیو پر پلال لیے ہوئے تو کوشش کریں کہ اسی اوڈ ریڈیو پر ماشاءاللہ آج سے دو دن پہلے میں جب گیا سوسائٹی پہ تو پانچ کلومیٹر تک آگے گیا اور وہاں پہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی سیوریس کا کام چل رہا تھا جو چار سو فٹ کی مین روڈ ہے اس کے اوپر بہت بڑا کام چل رہا ہے تو وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور پچھلے سال کے بنسبت اس سال روڈنگ کے لیے بہت سیریس کام کر رہے ہیں اس پہ میں نے آپ کو اگاہ کرنا تھا باقی آپ لوگوں نے انویسمنٹ کیے ہیں آپ بھی اپنے رائ اظہار کر سکتے ہیں دیئے گئے نمبر پہ دیکھیں یا آپ جو ہے کومنٹ باکس ہمیں کر سکتے ہیں پھر وقت میں اتنا ہی محمد اساق کو دے ازازت اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ